ناڑے اتھے جا کے دورے کرناڑے اسلام دا نانا لے ناڑے اقبال کہندہ یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہمیں دین کا سوال ہونا ہے قبر میں جو تیاری ہے تو صحیح ہے نہیں تا پھر تیاری کرو پھر تیسرا سوال یہ ہونا ہے بھئی اسمہ حبوبنا وفا کتنی کی تھی ما کنتا تقول ہو کیوں جی آپس ایج بیٹھے ہیں آپس ایج بیٹھے ہیں ایتھے میں میرے کوڑ ہووے نا وڈا سارا بلیک بورڈ میں ہوتے تے لکھتے ہیں الحمدللہ علماء تے طلبان اچھڑ کے میں بھرے مجھ میں کوڑا پچھا میدسو بھائی الحمدلی دالتے پیش کیوں آئی بھرے مجھ میں جو میں نے کسے جواب بھی نہیں دینا بھئی الحمدل دی دالتے پیش کیوں آئی یار جس بندے نو الحمدل دی دالتے پیش تا میں پڑا الحمدل تے غلط کوئی کرے اٹھ کے جی علماء نو چھڑ کے میں تے تسی اٹھ پاو تو انو دو پتا ہے نو بھئی یہ دی پیش کیوں آئی یہ دے نامیر تی گالے جس بندے نو یار الحمدل دی دالتے پیش تا پتا نہ ہوئے او حضور تے عزت تے بارے او بندہ گل کرے ناموس رسالت تے بندہ او بندہ گل کرے تو آڑی گل نہیں کر رہے تسی دے میرے سر دا تا جو آمد تسی صغیرے کو مولوی نہیں ایک گل نہیں مالک جڑا کتہ رکھن نا اس کتے دا کام ہوندہ کے مالک دی حفاظت کرے تے کتہ بھی مالک دوسی دے بندہ کری میں چونکہ ناڑی تحصیل پر نہیں گئی افدہ رہنا تو انو گالے ترکی سمجھا نہیں ہار چار پائی تھا لے جڑا کتہ جا کے بوٹی تلاش کرے نا کدھی بھی کسی نے پٹا پا کے تے کلے تے نہیں بدیا گا انہا کہا اے کوئی راکھن 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 کتہ تھوڑا ہے تے ہار جا کے بوٹی نو آت کموں پاندہ ہے کتہ بھی لوگ نسلی رکھ دے تے حضورت دین دا جڑا پیرے دارے ہوئے نہیں ہونے جڑا ہار دستر خان تو جا کے بوٹی چکے وہ دین دا رانو مات دین دا رہ پر نہیں ہونسکتا ہاں وہ کہاں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر کرو مدھائلِ طبل رضا پڑ اس بلا میں میری بلا میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بھر اے نا جڑا بندہ سرکاری میٹ گن جا کے ہور گل کرے ایسے میمبر سے جا کے ہور گل کرے ہر بوٹی کھانڑا جڑا کہوے اے حضور کے بارے میں بات کرتا ہے اسی لیے تو یہ باندھی ہوئی ہیں ساری چیزیں ہاں سمجھا لینا اوہ دربار دکھتا ہے اوہ دربار دی فاضہ دکھتا ہے ہر بوٹی چکڑڑا ہوں نہیں اسے ممکن بھی نہیں گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں جڑا حضور دیتا تو اور ناموستے کھڑا نہ ہو سکے اوہ کوئی بندہ ہے حالات کو دیکھ کر باتیں کرنے والا اوہ کوئی بندہ ہے اوہ بندہ نہیں ہے بندہ ہے جو جناب اگلے سارا کچھ بھی کٹ دے ہیں سامنے پانسی دا پھندہ پتے ہو ایسی حضرت خبیب بن عدی نو انہاں پچھا انہاں کہا دسو جی آخری خواہش انہاں کہا جی آخری خواہش میں نے دو رکھت نماز نفل پڑھن دے ہو ساتھ ایسی فرض بھی پڑھن وقت تیار کوئی نہیں صحابی تے جانے جانے فرمایا دو رکھت نماز نفل پڑھن دے ہو یہ آج کہنے نہیں اور آپ نے بخش دینا ہے میں آکا بخش تے دینا ہے لیکن اس سے رب تا حکم ہے نماز پڑھیں کرے لاہور تے کوئی نہیں مسیطہ خالی ہو گئی آن لاہوری تے ساری رات کی اپلے ہی وحدران دن پنڈی تا میں نے نہیں پتا میں آپ خود سروے کیتا ہے لاہور دا داتا صاحب دی مسجدہ دربارہ کیا مسیطہ تو علاوہ دس تو پندرہ نمازی ہوں دے بس پورے لاہوری میں سروے کیتا ہے کوئی نہیں نمازی ہوں دے سویر تی نماز خاص کر کے میں گل کر رہا ہوں باقی نماز نہیں سویر تی نماز بھی گل کر رہا ہوں لاہوری فارے میں لاہورین ہوں جو آپ سنان دا ہے گل میں آکا جیڑے سافچ نیسن کھڑے ہو سکتے ادھی ادھی راتی سی این جی دی لینہ میں کھڑے ہوں راب راب پہ وہ بڑا ڈاٹا ہے جیڑا راب کے سامنے نہ کھڑا ہو سگیا سی این جی دی لینہ کھڑے ہوئے کی نہیں ادھی ادھی راتی اٹھ کے سی این جی دی لینہ جی لگیا ہمیں آکھے وہ ہی سی جیڑا سویرے نیسی اٹھ سکتا مانگ پناہ محمد بخشاہ بے پروہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکڑے رد ہو جائیں اس بابوں وہ بڑا ڈاٹا ہے وہ لگڑے مچھرنا نمرود نو مروا دیندہ وہ چھوٹے بچے ہیں کو ابو جال نو مروا دیندہ یہ ایک اقبال کہنا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجاب نماز پڑھے کر اللہ دے کوئی نماز نہ کوئی نقصان ہوئے تھے پھر دی تو آٹھے نقصان پورا کر دی جی رویا تھا میں کوئی محل اوروں نقصان پورا کر دیا آن قرآن پڑھے کرو سویرے اٹھ کے برکت دہ ٹائم دے ستے ستے گزار دیں دے وہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبحوں کے وقت میں رکھی گئی انگریزہ نو پتہ سی جی حضورتی امت سویرے جاگ دی رہی تھا انہ نو تو کھاٹا ہی تھی نہیں ہونا انہ کے انہ نو سوا دے سویرے ٹائم دس وجہ اٹھیں جیڑا برکت دہ ٹائم گزر جائے پھر اٹھ کے جناب کھے کھانی فرکی کرنا ہے اس میں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں